ماتماؤں کی سنگت میں قوہ وہ گنگا شاگر چل پڑا اوپر ڈانڈی پہ بیٹھ گیا کبھی مالپوا پھینک دیں کبھی پوری پھینک دیں سنتوں کے پرساد کی کون کمی کبھی برفی پھینک دیں کھاوا کرے اور اوپر جب بیٹھا رہا کرے ناو کے اوپر جو ڈانڈا ہوتا ہے نا چلتی گئی ناو ایک دس دن ناو چلی تب اس کو یاد آیا اپنے والا بھوجن بولے ارے ہمرے والا بھوجنوہ تو ملتے نہیں ہے وہ کچھ بھی کھا لے کا ہوا مہلا جرور کھائے گا ہمرے والا اصلی بھوجنوہ تو ملتے نہیں ہے چلو کھرائی ماری آئیں تب پھر بیٹھو بھرا اڑان اب سمدر میں اوپ پچاس پچاس پٹوچی لہریں اوطال ترنگیں وہاں کہاں پیڑ دھرائے بٹک بھٹک کے آکے بیٹھ گیا پھر چار دن ناو چلی تب یاد آیا لڑکا بچہ ہمار کھوائین گیابین ہے بچہ ہوں گے کون رکھوالی کرے گا ہمار گرشتی چوپٹ ہو گئی کہاں ہم ان صدوان کے چکرم پڑ گئے اب جلدی بھاگ چلو اور اڑا پھر بڑے ویگ سے لیکن سمدر میں کہاں جائے پتہ ہی نہیں چلے نہ کوئی ٹاپو ہے نہ کوئی پیڑ ہے جہاں دیکھو تو اونچی اونچی ترنگیں ہیں سمدر حرر حرر لہریں چھو بھر جائے تو کوئی جی بھی چلے جائیں بیتر تب پھر ہار مان کے انت میں آکے دانڑے پہ بیٹھ گیا تو رووت گاوت پہنچ گیا گنگاش شاگر گنگاش شاگر پہنچتے ہی کوئی سے ہنس ہو گئی اس کا آکار بدل گیا اس کے پرانے بھوجن والی پرورتی بدل گیا اور نوین اب موٹی چنکے کھانے لگا تو ایسے ہی ہے پہلے یہ من کا گتھا کرتا یا تم گھات اب تو منہ ہنسا ہوا موٹی چن چن کھات تو شنطوں کی سنگت تو کوئے سے ہی سرو ہوتی ہے اور وہی سنے سنے کبھی تو رہے گا کبھی آفن بھوجن ڈھونڈے گا مہاراج کے آسرم آئے تب سے پیئے کا نہیں ملا چلو بھجار گھومی آئیں اور پھر آستے آستے جب آپ تھوڑا آگے گرشتی کی چنتہ ہوگی لیکن تھوڑا آگے بڑا تو کووہ ہی ہنس ہو جاتا ہے جیسے گرو بابا ویسے ہی ششی جیسے سنت ویسے ہی وہ بھی ہنس اس لیے ماتی کیرتی گتی بھوٹی بھلائی جب جے ہی جتن جہاں جے ہی پائی شو جانب ست شنگ پربھاؤ لوکوں ویدن یان ای اپاؤ ماتی کیرتی ویجے بیبھوٹی جب کبھی کسی نے پرابت کیا ہے شو جانب ست سنگ پربھاؤ وہ شنطوں کے سنگ کا ہی پربھاؤ ہے لوکوں ویدن یان اپاؤ لوک میں کوئی اپائے ہیں لوک مانے لوک ریت کہ ہم پارا سر گوتریے ہیں ہم بھردواج گوتریے ہیں یہ لوک ریت نہ تو لوک ریت میں کوئی اپائے ہیں اور پستکوں کا شیرشست سروپری ساسترہ وید نہیں اس وید میں کوئی اپائے ہیں جب کبھی کسی نے پایا ہے تو شنط سنگ میں پہلے شنط سنگ دب ست سنگ وہ بستو پا جائے گا